رنگ برسنے کی شروعات بھی ہو گئی ہے اس سے پہلے دیش پر میں بہت دھوم دام سے ہولی کا دہن بھی آج ہوئی دلی کے ونود نگر میں بہت خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملا جہاں ایک پارک میں ایک وشال ہولی کا بنائی گئی جسے دیر شام دہن کیا گیا ہولی کا دہن میں بڑی سنکھیا میں آس پاس کے لوگوں نے بھی حصہ لیا جائزہ لیا ہمارے زیوگی نے دہن بہت دھوم دام سے کی جا رہی ہے فیلالم دلی کے ونود نگر علاقے میں موجود ہیں اور آپ کا دکھانا چاہوں گا کہ بہت خوبصورت نظارہ یہ ایک پارک ہے جہاں پر یہ ہولی کا بنائی گئی ہے اور اس کو اب دہن کیا جا رہا ہے صبح سے ہی جو مہلائیں ہیں اس کو پوج رہی تھی تمام طریقے کی جو پوجہ ہوتی ہے وہ صبح سے کی جا رہی تھی اور اب شام کو یہ ہولی کا دہن کیا جا رہا ہے اور کہنا کہیں بڑی سنکھیا میں آس پاس کے تمام جتنے لوگ ہیں مہلائیں ہیں بچے ہیں وہ اس ہولی کا دہن میں شامل ہوئے ہیں پرکرمہ کر رہے ہیں اور اس ہولی کا کو دہن کیا جا رہا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ بڑی سنکھیا میں نہ کیول جو علاقے کے لوگ ہیں وہ شامل ہیں بلکہ جو ستھانیے نیتا ہوتے ہیں وہ بھی اس ہولی کا دہن میں شامل ہوئے ہیں علاقے کے لوگوں کا ایسا دعویٰ ہے کہ کافی اتساہیت یہاں پر لوگ رہتے ہیں ہر سال اور ہر سال اسی طریقے سے بڑی سنکھیا میں جو لوگ ہیں وہ اس حولی کا دہن میں شامل ہوتے ہیں آپ دیکھ پا رہے گی علاقے کی جو نگم پارشدہ ہیں وہ یہاں پر پہنچی ہیں ان سے بھی باتشیت کریں گے میڈم آپ لوگوں کا ایسا دعویٰ رہتا ہے کہ سب سے شد حولی کا یہاں ہی دہن کی جاتی ہے بلکل یہاں پر مجھے اس چھیترے کی سب سے اچھی ہولی یہی رکھتی ہے کیونکہ یہاں پر ایک دم سودھ طریقے سے پورے ریتی ریواج کے طرح اس پر یہاں پر ہولی دہن ہوتی ہے ہمارے پنڈی جی یہاں پر رہتے ہیں جو ہولی کا اپنا پارٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر تیل اندر جائیں ہر سال اسی طریقے سے ہوٹا بلکل کچھ اور ملائے ان سے بھی باتشیت کریں گے میڈم یہ بتائیے کی کس طریقے سے آپ لوگ پوژا کرتے ہیں کیا قووش ویدی رہتی ہے آپ لوگوں کے پرچات میں کیا کچھ خاص کرتے ہیں یہاں تو یہ کپوڑ کپوڑ لوان گو یہاں ظنگ اچھی چلا آئی Jadi موڑننگ میں تو آب بھی تو یہ لے کے آئیں یہ ہے یہ لے کے آئے اور یہ بھرچہ lately Ciao Three جو پ cadae اس کو جلانا ہے اس کے بعد جو بچا ہوتا تاہاں گھر میں لے جائیں گے اور تاکہ ہمارے ہرا بھرا رہے ہمیں سا تو یہ جو اس میں سے یہ دانے نکار گل کسی پورے پریوار کو کھلانا ہے اور کسی کو بھی دے سکتے ہو تو بہت اچھا مانا جاتا ہے اس کو سوپ مانا جاتا ہے پرشاد ہے ایک طرح سے یہ اولی کا پرشاد ایک سوال یہ بھی ڈاکٹر سے کہہ رہے ہیں کہ اولی کا دہن میں زیادہ زیادہ شامل ہو ہیں اس سے کورونا دور ہوتا ہے کورونا دور ہوتا ہے تو یہ کیا کہ یہ آستا ہے یہ چیزیں جو اس میں ڈھل رہی ہیں جیسے کپور ہے یہ اگر وقتی وغیرہ ہے سب سودھ چیزیں نا تو ہواں فیلیں گی تو اچھے رہے گا پیٹانو مریں گے تو اس وجہ سے کہہ رہے گی کورونا مطلب ہٹی جائے گا اس سے سب چیزیں شد ہیں اس میں جو بھی ہم نے ڈالیا کپور لاؤں گیلائی چیزیں یہ سب چیزیں شد ہیں پوجہ میں کرتے ہیں تو اس سے ہوا شد ہوتی ہے ہماری اور کیا اور اس میں گائے کا گوبر ہے اس کو تو ایسے بھی شد مانا جاتا ہے یہ لکڑی ہے ہاں آم کی لکڑی ہے اس میں چندن کی لکڑی ڈالی ہے بس ہوا نہیں ہو گیا یہ پورا سمجھ لوں اور صبح پوجہ کٹی کوئی پوری گنجیاں سے جو بھی ہے کالر لگایا بھگوان کو کلاو چڑھایا یہی سب چیزیں یہی ہمارا لیدھی ویدھان ہے جو ہم صبح کرتے ہیں بھی شام کو یہ بالیاں جلاتے ہیں اور یہ گھر ہمارا سب کو سمپند رہے ہیں پھر سب کو پرشاد روپ میں دیتے ہیں اس پالی کو بڑی سنکھیا میں بچے بھی ہاں پر ہیں بچوں سے بھی جانیں گے بیٹا یہ بتاؤ کل ہولی کھیلنی ہے کتنی کھیل ہوگے تھوڑی سی کھیل ہوگے کلر لے آئے آپ بتاؤ کلر لے آئے ہاں کتنے لائے ہو ایک بس کونسا ہربل 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے اس میں کیمکل نہیں ہوتا اچھا اچھا ڈاکٹرز تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کی ہولی مت کھیلو کیونکہ کورونا ویرس چل رہا ہے آپ کو پتا ہے پانی سے کھیلنے چاہیے پانی سے کھیلنے چاہیے نہیں کھیلنا یہ مطلب نہیں ماننا ہمارے آنے آنے والا چلیے تو بڑی سنکھیا میں بہت آس پاس کے تمام جتنے لوگ ہیں شامل بہت خوبصورت نظارہ اور ہر سال اسی طریقے سے وینود نگر میں اسی پارک میں ہولی کا دہن ہوتا ہے اور کل ہولی بنائی جائے گی بچوں کا صاف کہنا ہے کہ رنگوں کو تیار انہوں نے کر لیا ہے اور کل پوری طریقے سے ہولی جو ہے بچے بنانے والے ہیں کیا روان دیپا کے ساتھ دیوان چھومل ہوترا ٹھوٹا لیوز ڈلی